شوال مہینہ شوال اسلامی تقویم کا دسوہ مہینہ ہے اور اسے شوال المکرم بھی کہا جاتا ہے اس ماہ کی پہلی تاریخ کو مسلمان عید الفتر مناتے ہیں جو ایک ماہ روزے رکھنے کے بعد خوشی اور شکر گزاری کا دن ہوتا ہے شوال کے دیگر اہم واقعات میں شامل ہیں دو شوال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت چھ شوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نو شوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دس شوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پندرہ شوال حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شوال کے مہینے میں کئی فضائل ہیں جن میں سے چند یہ ہیں اس ماہ میں عید الفطر منائی جاتی ہے جو ایک بہت بڑی عید ہے اس ماہ میں روزہ رکھنا بہت فضیلت کا کام ہے اس ماہ میں صدقہ و خیرات کرنا بہت ثواب کا کام ہے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت عجر کا کام ہے شوال کا مہینہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے اس لئے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے